موسیقی پویس او امریکہ کے واشن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں محمد عاطف پروگرم ہے انڈیپینڈن سیونیو اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہیں آج کے پروگرم میں جو باتچیت ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق دائش کے خلاف جنگ سے ہے اور دائش کے یورپ پر ہونے والے حملوں سے یہ حملے ہوئے اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے ہم نے بھی ابزرف کیا اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا اس کے بعد ایک عجیب سا سلسلہ یہ بھی شروع ہوا کہ خاص طور پر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں پر بہت سی انگلیاں اٹھنے شروع ہوئیں ان پر بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور خاص طور پر یورپ میں بسنے والے مسلمانوں پر ان کے قردار پر اور جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں ان ملکوں سے ان کی وفاداری پر بہت سوالات اٹھنے شروع ہوئے اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے اپنے پروگرم میں ان میں شامل ہیں شاہد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں شاہد احمد خان صاحب امریکہ میں ڈیموکراتک پارٹی کے رکن ہیں اور یہ ہلری کلنٹن جو کہ ڈیموکراتک پارٹی سے نومنیشن حاصل کرنے کی امیدوار ہیں دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ان کی فائننس کمیٹی کے ممبر ہیں اس کے علاوہ ہمیں جرمنی میں ساتھ حاصل ہوگا عابد حسین صاحب کا آپ ایڈیٹر ہیں وائس آف جرمنی یا ڈوچے ویلے بھی جیسے کہا جاتا ہے اس کی اردو سروس میں ہمیں علال خان صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے آپ سب ہی مہمانوں کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے عابد حسین صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یورپ میں ہیں اور آپ اس چیز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں جرمنی میں آپ رہتے ہیں آپ کا اپنا ایک ایک ایکسپیرینس بھی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو مجموعی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بہتان لگایا جاتا ہے یورپ میں بسنے والے مسلمانوں پر کہ وہ کنزروٹیو ہیں ان کا رویہ ان کی سوچ ایسی ہے جو کہ مغرب کو مغرب کے لائف سٹائل کو مغرب کے کلچر کو پسند نہیں کرتی پہلے تو یہ بتائیے جب مسلمان جو یورپ میں بستے ہیں کیا ان کو حقیقی طور پر اس تنقید کا اور اس سے جڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے دیکھیں عاطف یہ بات بلکل درست ہے اور یہاں پیرس حملوں کے بعد جو انٹیلیجنشیا ہے جرمنی کی انٹیلیجنشیا ہے وہ اس وقت اس بات پر بڑی پریشان ہے اور وہ پٹیکورلی مسلم انٹیلیجنشیا جو ہے یا دانشور ہے یا تیچر ہیں یا یہاں کے جو سیاسی ہلکے اور سواجی ہلکوں میں کام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہر دن گزرنے کے بعد یورپ کے وقت میں اور جسے کہلنے کے بڑے تناظر میں اسلام کا تشخص مسلسل مجروع ہو رہا ہے اور پیرس حملوں نے بہت زیادہ اس کو مجروع کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جرمنی میں اسلام مخالف جو مومنٹ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی اس نے پہلے بڑی پیک حاصل کی اور اس کے جلسوں اور جلوسوں میں ہزاروں لوگ آتے تھے پھر سڈلی وہ گرنی شروع ہو گئی حتی ہے کہ اس میں چند سو لوگ آئے لیکن پیرس حملوں کے بعد جو پہلے منڈے پہلا منڈے یا پیر آیا اس دن جرمن شہر ٹریسڈن میں جو پیگیڈا اسلام مخالف مومنٹ ہے بڑا جنسہ کیا اس میں پیس ہزار کے قریب لوگ کٹے ہوئے اور مسلسل یہ لوگ پٹیکلرلی وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین ان مہاجرین کے محالف ہیں جو بنیادی طور پر مجرم ہیں جرائم پیش آئے ہیں اور مہاجرین کے لبادے میں آئے ہیں اس کی مثال ایک ہی ہے کہ پیر اسمبلوں میں ایک ایسا مہاجر کا پاسپورٹ گلائے جو باقیدہ طور پر یونانی جزیرے لیس بوس میں لیروس میں ریجسٹرڈ ہوا تھا تیر اکتوبر کو اور لیٹر آن وہ خودکش حملہ آور کے طور پر مرج ہوتا ہے ان ساری یہاں پر دیکھیں کہ جب مہاجر آئے تو جرمنی نے لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی ان کا اپنا گھر شیئر کیا اپنا دل شیئر کیا اپنے پیسے شیئر کیا مال و دولو شیئر کیا لیکن وارداتوں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے آہستہ ایتا اور اس میں بہت بڑے ہی واردات ہوئی ہے اور جیسے کہ ابھی یہاں آج جرمنی میں کرسپس مارکیٹ کا موسم شروع ہو گیا ہے ہر بڑے شہر میں کرسپس مارکیٹ لگ گئی ہے لوگ نکلے ضرور ہیں لیکن سہمے ہوئے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ پرٹیکلر لی انہیں بہت زیادہ جو کہاں مارجنلائزیشن کا خطرہ ہے انہیں کورنر بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ویسے بھی یہاں پر اکثر جو پاکستانی ہیں یا جو مسلمان عرب ملکوں سے آئیں وہ مین سلیم میں آنے سے گھبر آتے ہیں ان کی خواتین یہاں پر میرے سامنے دیکھتے دیکھتے مکمل بھرکا پوش خواتین جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ اور ہاتھوں پہ دھتانے جگھائے اور آنکھوں پہ چشمیں جگھائے ہوتے کالے رنگ کے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جرمنی کا ایک علاقہ شہر بون کا ایک علاقہ میلم ہے وہاں پہ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ آئی الیٹ ہے فلیش پوائنٹ سمجھے جاتا ہے عابد صاحب میں اس پہ واپس آتا ہوں I'll come back to you on this شاہد صاحب جی بہت شکریہ امریکہ ایک ایسا ملک کنسلر کیا جاتا ہے جو لوگوں کو ان کے رنگ نسل مذہب عقیدے اور سوچ کے برخلاف ایکسپٹ کرتا ہے ہمارے جو ہاؤس کے سپیکر ہیں پاول رائن صاحب انہوں نے عوضہ سنبھالنے کے بعد جو پہلا بڑا اعلان کیا ہے یا جو پہلی بڑی قانون سازی پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ سیرین ریفیوجیز کو اس طرح سے امریکہ میں نہ آنے دیا جائے بلکہ اس کو زیادہ چیک کیا جائے عابد حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین نے عرب اور مسلم خواتین نے یورپ میں باقاعدہ اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا ہے یعنی اس حد تک گلوز اور چشمیں بھی پہننے شروع کر دی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کا یہ رییکشن کیا اس فیر کی وجہ سے ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ریٹیلیشن ہے یورپ میں یا واقعی سخت نظریات جو میری سمجھ میں عابد صاحب کی بات آئی وہ تو میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکوز آف ریلیجس ریزنز وہ ہاتھوں پر گلوز اور جو شیڈز لگا رہی ہیں نوٹ بیکوز کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں آپ نے بلکل صحیح مجھے ٹک کیا ہے آتف تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو گئے تھے مذہبی اور جو سخت عقیدے کے لوگ ہیں سلفی یا وہابی یا جسے کہہ لیں کہ یہ جو اسلامی سٹیٹس جن کی وابست کیا ہیں یا جن کی سخت عقیدے سعودی اسلام کے ساتھ وابست کیا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں اب میری اپنی بیوی ہے وہ برکار ہجاب نہیں کرتی ایسے اور بہت سارے مسلمان میری طرح کے جو طور سے روشم خیال ہیں ان کی ازواجات یا ان کے گھروں کی عورتیں وہ ایسا نہیں کرتی یعنی ابھی گئے سخت نظریات کے جو مسلمان بستے ہیں یورپ میں وہ ان کا حلیہ ایسا ہوتا جا رہا ہے برحال چونکہ ہم ڈیبیٹ میں اس چیز کو آگے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس لئے آئیل کم بیک ٹو امریکا امریکا کیا ہمارا ریاکشن یا پول رائن کا ریاکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤس میں جو بل پاس ہوا ہے کل اس کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو ہوملینڈ سیکیورٹی کی جو بریفنگز ہیں سیکیورٹری جے جانسون نے جو کانگرس میں بریفنگز دی ہیں اور اس کے بعد ہوملینڈ سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے انہوں نے پہلے ہی کوئی قریباً چونتیس یا چھتیس ایریاز ایڈنٹیفائی کر لیے تھے کہ جہاں پر لیپس ہو سکتا ہے تو وہ سیکیورٹری جانسون کا جو دیپارٹمنٹ ہوملینڈ سیکیورٹی they are already working on it تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس بل کی کوئی ضرورت تھی بارحال یہ ایک پولٹیکل پیسج آپ سمجھنے پریزیڈ اوباما کے لیے اور ایوینچلی پریزیڈ اوباما اس کو ویٹو کریں گے جہاں تک بورڈر پوٹیکشن کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو یا آپ کسی اور ریلیجن سے ہو تو جس ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں اس پارٹ آف دی بورڈر پوٹیکشن کسی سائٹ سے بھی ہو بے شک وہ بیکسکن بورڈر ہو اور بے شک وہ ہمارے جو ائرپورٹس ہیں اور دی ادر پورٹ آف انٹریز وہاں پہ ایک سسٹم اسٹیبلیش ہونا چاہیے جس میں اس قسم کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ کنٹری میں داخل نہ ہو سکے اب مشکل یہ ہے کہ سرٹن کنٹری جو یورپین کنٹری ہے جن جہاں کی نو ویزا ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے آنا امریکہ میں آسان ہے وہاں پر ہمیں کچھ تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی ہوگی یورپ سے آنے والے جو لوگ ہیں امریکہ میں ان کو زیادہ سکرین کرنا ہوگا وہاں زیادہ سکرین نہیں گئے اس میں ابھی تک کوئی ایسے سسٹم ڈیویلپ نہیں ہوئے کیونکہ نو ویزا پاولیسی اور ویسے بھی اس سے پہلے جو فوکس رہا ہے امریکہ کا وہ ایرب اور ساؤت ایجن ریجن پر رہا ہے کیونکہ وہاں لڑی جا رہی تھی لال خان صاحب کے پاس چلتے ہیں لال خان صاحب جو ہی یہ حملے ہوئے پیریس میں تو مغرب کے میڈیا نے اس کو ممبئی کے جو حملے تھے دوہزار آٹھ کے ان سے تشبیح دینا شروع کر دی اور کہا یہ بالکل اسی طرز کے حملے تھے اور ہو سکتا ہے کہ لشکر طیبہ بھی ان حملوں میں انواروڈ ہو اور ویسے بھی دائش چونکہ اس ریجن سے نکل کے باقی کا جو ساؤت ایجن اور سینٹرل ایجن ریجن ہے اس میں بھی پیار جمانا چاہتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اس وقت کیا خطرات ہیں لیکن پہلے تو یہ کہ پاکستان کے اپنی جو سٹیٹ ہے وہ بزاتے خود نبوس رہی ہے تیسلے چالیس سال سے اسلامی فنڈمنٹلزم کو ٹوک دینے میں اور ابھی تک تمام اگریمنٹس اور تمام نیکوسیشن کے باوجود لارج سیکشن اسلامی فنڈمنٹلزم ٹیررس آوٹلٹس کے جو پروکسیز ہیں پاکستانی سٹیٹ کی اس لیے پاکستانی سٹیٹ کا رییکشن کچھ ہو رہے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو عام شہری ہیں یہاں کے جو عام یہاں کی پاپولیشن ہے اس کا جو اچھل پوزیشن ہے جو اپینین ہے اس کو تو پہلے کہ نہ کوئی وینٹی نہیں ملتا رہا ہے میڈیا میں نہ کسی پلیٹیکل پارٹی میں نہ کسی پلیٹیکل تھوٹ میں لوگوں کے ساتھ پولیٹکس کا سٹیٹ کا لنک نہیں لال خان صاحب کہ ہم پاکستانیوں کو پریشان ہونا چاہیے دائش کی وجہ سے آپ چونکہ پاکستان سے بہت سارے سٹیجز پر بہت سے پلیٹفارمز پر دائش کی بات کی گئی ہے لیکن پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ اس وقت دائش کا پاکستان میں وجود نہیں ہے دیکھیں پہلے تو بات یہ کہ دائش ایک اس کی دو فوربیشن سے ایک ان ریالیٹیز دائش کیا ہے دوسرا اس کو پوٹرے کیسے دیا جاتا ہے پاکستان کی اپنے اندر جو دیکھا جائے اس تمام جو فنڈیمنٹلسٹ فلیجیولوجی ہے اور جو انظامات ہیں یہاں پر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی فور پوائنٹ ٹو سے زیادہ اسلامی پارٹیز کو ووٹ نہیں گلے اس ملک کی تاریخ میں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اسلامی فنڈیمنٹلسٹ بلکل بی جی پی انڈیا میں پاور میں آگئی ایسے کوئی اسلامی پارٹی پاکستان میں پاور بن گیا یہ ایک فنڈیمنٹلسٹ ریالیٹی ہے جس کو نہ یہاں کی پولٹک سمیتی ہے نہ سٹیٹ سمیتی ہے نہ ویسٹرن انٹریسٹ کو ضرورت ہے سمیتی ہے دوسرا میں وائیڈر کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو دائش تک جہاں سٹوری پہنچی اور آگے جہاں تک جائے گی اس کا آغاز کانسے گا پہلے تو مورڈن فنڈیمنٹلزم جو ہے وہ جو امریکن سیکسٹری سٹیٹ تھے انڈر آئیزن آور جان فوسٹر دلس ان کی برین چائنڈ جو سویز وار کے بعد ایجپ میں اخوال مسلمین اور پاکستان مجیبہ اسلامی اور انڈونیزیا محنادت الاسلام کشکل میں اس کو فروغ دیا گیا پروان چڑھایا گیا سی آئی اے سپانسرڈ مومنٹ تھی یہ نیفٹرن کو کرس کرنے کے لئے مارکسس کو اس کے بعد جو جو زیادہ شدت پسندی ہے یہ ساری فرنڈمنٹلیزم میں وہ سیونٹی ایٹ کا جو سوار افغانستان کا ریولیشن تھا اس کے خلاف جو کانٹر ریولیشن کیا گیا جو جہاں پر جہاں خان صاحب یہ اس ساری حقیقت یہ حقیقت تو پوشیدہ نہیں ہے امریکہ خود یہ تسلیم بھی کر چکا ہے کہ ہاں بلکہ ہلری کلنٹن جو کہ ابھی پریزیڈنچل امیدوار ہیں کینڈیسی کی وہ بارہ یہاں پر جو ہیرنگز ہیں کانگرس اور سینٹ کی ان میں بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں لیکن ایکشل قویسٹن یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے باوجود سیریہ میں افغانستان میں دوسری مقامات پر وہ ان پولیسیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہلری کلنٹن اگر پریزیڈنچل سلوٹ لے لیتی ہیں تو اس کے باوجود وہ انہی پولیسیز کو کنٹینیویشن کریں گی مجھے میں اسی بارے میں شاید صاحب سے بات کرتا ہوں لال خان صاحب چونکہ شاید صاحب کا تعلق دیموکرائٹک پارٹی سے ہے شاید خان صاحب لال خان صاحب نے جو کوسٹن ریز کیا ہے وہ کچھ حد تک بہت درست ہے کیونکہ سیریا میں امریکہ نے اسد کے مخالف لڑنے والے باغیوں کو نہ صرف ٹریننگ دی ان کو اسلحہ دیا ان کو ویپنز ڈیلیور کیے وہاں پر جو بہت سے اتھیار آج دائش استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان سے ہم نے جو لیسنز جو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہوا ہم نے وہ دیکھا تو لیکن پھر اس سے نظریں پھر کہ وہی کام سیریا میں کر دیا کیا یہ ڈیموکرائٹک پارٹی کی پالیسی یہی رہے گی دیکھئے یہ جو سیریا کی جو سیچویشن ہے یہ بھی اس سے ہیومن رائٹ رائٹس کرائسز اس میں وہ جو افغانستان کی سیچویشن سے تھوڑے سے مختلف ہے اگر امریکہ از ای ورلڈ ریڈر ریاکٹ نہیں کرتا اس قسم کے سیچویشن پر تو پھر کیا ایکسپیٹ کرتی ہے دنیا لیکن تجدید یہ ہے کہ اراک سٹیبل تھا امریکہ اور برطانیہ نے اراک میں انویجن کی ڈی سٹیبلائز ہو گیا سیریا اسد بہت سنگدل رولر ہیں اسد نے بہت ظلم ڈھائیں ہیں لیکن اس میں سٹیبلیٹی تو تھی وہاں جدہ سے پیدا ہوئی کہ پہلے اراک میں انسٹیبلیٹی تھی پھر سیریا کو بھی انسٹیبل کر دیا گیا جی دیکھیں یہ امریکہ کی فورن پالیسی کس سے ریلیٹیڈ جو کویسٹن ہیں ان کے دو ناریٹیف ہیں ایک تو یو ایس کا ناریٹیف ہے جو کہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہر ریجن میں اور ہر کنٹری کا ایک ڈیفرن پرسپیکٹیو ہے اس کے حساب سے جو پالیسی بنتی ہے یا یہ یہاں پر ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک سنگل فورن پالیسی ہو تو وہ پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے اس کے ڈینامک چینج ہوتی رہتی ہے اس کے ڈیٹیل چیند ہوتی رہتی ہے ہر مرتبہ وہ پالیسی جس کو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بلکل اینڈ ریزرل جو اینڈ گیم اس کی چاہتے ہو وہ اس طرح سے ہو جائیں افغانستان کی سیچویشن اس میں سب سے بڑی غلطی جو یہ تھی جن اینڈی بینٹس کو یو ایس ختم ہوا ریشیہ افغانستان چھوڑ کر چلا گیا تو ان ایلیمنٹس کو دی ریڈکلائز کرنے کا کوئی میکنزم نہیں تھا وہ تو ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن بعد میں وہ سمجھ آئی اور اس کے بعد اب اس کی اس کا جو غلط میکلیس بھی دیکھا اور اس میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ جو ہی یہ حملہ ہوا پوپ نے ایک بیان دیا کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے اگر ایک سپیرچول لیڈر کی طرف سے جو کہ دنیا کی ایک اکثریتی مذہب کے روحانی پیشوا بھی ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات اگر آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں میں یقینی طور پر جو صورت حال ہے اس میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے اسلام سٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا ساری موبیلائز ہوئی ہے میں یہاں پہلے آگے بندی تال ایک بات کنا چاہوں کہ شاہ صاحب کہ رہے تھے کہ رشیہ بھاگ گیا تو یہ رشیہ سے نہیں بھاگ تھا موجودہ رشن فیڈریشن اس کے بعد مارے موجود میں آتی یہ تاریخی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ سوویت یونین کا سلپ آف ٹنگ کہہ دیا جائے تو مناسب ہوگا کیونکہ سوویت یونین رشیہ کا فرق کوئی جانتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پیرس حملوں کے بعد سے روس موبلائز ہے سوویت یونین فرانس موبلائز ہے جرمنی ایلیٹ ہے امریکہ اس کے ساتھ امریکہ فرانس سوویت یونین اور امریکہ 64 اس کے اتحادی عراق اور شام میں اسلام اکسیت کے جہادیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو لامحالہ نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا اتحادی قوت ایک خائد پر ہے اور ایک تیس ہزار جن کو حالی میں فرانس کے وزیر آدم مانوال والس نے ان کو 30 ہزار مونسٹر کہہ پکارا ہے وہ تیس تو یہ نظر آتا ہے کہ آلموسٹ اکسٹیمیزم یا اسلامی فڈیمنٹریزم جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے تو کسی حق تک جو پوپ نے کہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی پیش خیمہ ہے جنگ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور قوت ایک طرف ہوتی یعنی آپ اس کو سمجھتے کہ مذہب کا ٹاکرہ ہو رہا ہے کیونکہ دائش اسلام کے نام پر یہ کاروائیاں کرتی ہے یہ مذہب کا ٹاکرہ نہیں ہے جیسا سیمول ہٹنگٹن کی کتاب جس نے اسی پر بیس لکھی تھی یہ سہریبوں کا ٹکراؤ نہیں یہ سعودی فنڈمنٹلسٹ اسلام جو سعودی عرب جس کو امریکہ پیٹرنیج کر رہا ہے جس کو امریکہ اور برطانیہ کی آل سعود کو بنانے والے یہی لوگ تھے برطانوی انٹیلیجنس سے یا لارس اور دوسرے لوگ جنہوں نے یہ پہلی جنگ عدیم کے بعد تقسیم کیا خلافت عثمانیہ کو آج یہ اس کا ہم پوری دنیا بھگت رہی ہے جس طرح سے خلافت عثمانی کے ٹکڑے کیے گئے جس طرح سے مسلم ورڈ میں کرد ایشو کو کھڑا کیا گیا جس طرح سے چھوٹھ ملک مرک اردن شام یہ بنائے گئے ہیں اس کے بعد ہم اس اہد پی آ شاید خان صاحب کیا ہم واقعی امریکہ کیا واقعی سعودی عرب کی پولیسی کو فالو کر رہا ہے اس ریجن کیلئے کیونکہ ایران کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی گئی ہے پریزیڈ اوباما نے اس میں خاص طور پر انٹریسٹ بھی دکھایا اور سعودی عرب بہت ناراض بھی ہے اس ریجن کے اندر امریکہ سعودی پولیسی کو انڈورس نہیں کرے گا بلکہ امریکہ اپنی فورن پولیسی کے تحت آگے چلے گا آپ کی observation بالکل ٹھیک ہے اور اس میں امریکہ کی سعودی پولیسی ہیں اس میں سب سے بڑا conflict تو ایران ہے ایران کے ساتھ امریکہ کی جس طرح کے relationship ہو رہی ہے تو سعودی گورنمنٹ تو اس کے بالکل against ہے ایکچولی ان دس پرٹیکلر سیچویشن سعودی اور اسرائیل اور ان دس پیج تو یہ ایک بڑی عجیب غریب صورت حال پیدا ہو گئی ہے اور امریکہ ظاہر ہے سعودی کو بھی اور اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ تو ابھی جو آپ نے سعودی کی بات کی بہت فرسٹریشن ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹی کیری نے کئی مرتبہ وہاں کا دورہ کیا ایک بات تو صحیح ہے کہ یہ پالسی جو اس وقت ہیں سعودی گورنمنٹ کی اور موسلم کنٹریز اور مائی وی اور نو وی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ چلے گا نہیں لال خان صاحب رشیہ کا جیسے عبدالسین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ روس اب شامل ہو گیا ہے اس جنگ میں اور ایک اچھی جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس یورپ اور امریکہ مل کے دائش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں بہت ہی کلوز کوڈینیشن بھی دیکھنے میں ملی ہے فرانس اور روس کے درمیان اس کے ساتھ ساتھ صدر اوبامہ نے ایک بہت ہی پوزیٹیو بیان دیا ہے گزشتہ دو روز پہلے صدر اوبامہ نے جو بیان دیا ہے رشیہ کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا اتحاد ہوگا جس میں روس بھی شامل ہوگا کیا اس ریجن کے لیے کوئی بہتر فوائد نکلیں گے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کے ورل وار 3 ورل وار 3 ایچلی 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 یہ یہ ریالیٹی یہ کہ مالی میں آج ایک بہت بڑا تیرونی بلکل اس کے بعد یہ تیرونیزم ایک پلیک کی طرح پہل رہے پوری دنیا میں اور ہر شہر میں ہر ملک میں اس تک سرائیت کر رہے اس سے سب سے پہلے ہم نتیجہ کیا آخذ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ اس کی سوشل اور اکنامل کو جواد نہیں کیا لوگوں میں زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ وہ یوت خاص کر کے اس طرف کیوں بڑھ ہے اور یہ ایکچولی بیسک رسپانڈ کرتا ہے کہ جو 2008 کا کریش آیا تھا اور اس کے بعد جو بڑے پیمانے پر مہارت اور غربت کی تقسیم ہوئی ہے جو سوشل ایکوالیٹیز آئی ہیں جو اتنومک ایکوالیٹیز آئی ہیں ان سے ڈیفرنٹ فارمیشنز میں تحریکیں پوزیٹیو بھی اوپر نہیں ہے اور نیگٹیو بھی کبھی ٹیروریزم کی صورت میں کبھی نیشنلزم کی صورت میں کبھی فرنمنٹلزم کی صورت میں مارے سامنے آئے میرا خیال کہ رشیہ یورپ اور امریکہ کا نائز ہو سکتا ان کے اپنے کنفلیکٹنگ انٹریسٹ ہیں اور وہ کنفلیکٹنگ انٹریسٹ کبھی بھی سیریہ میں پورے نہیں ہوگے دوسرا یہ کہ سیریہ کا مسئلہ نہیں ہوگا تیسرا یہ ہے کہ فرنمنٹلزم کو کریئیٹ جن بنیادوں اور جن وجوہات کی وجہ سے کیا گیا تھا وہ وجوہات آج پہلے سے زیادہ موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو کسی نہ کسی فارمیشن میں چلایا جائے گا لیکن یہاں میں ایک تصویر کرنا چاہتا ہوں جو عابض صاحب نے بات کی کہ بسیکلی سوویر یونین افغانستان میں جب آیات سب سے پہلے آکے افغانستان کا جو قوم نے اس کو قتل کیا سوویر یونین حفیظ اللہ نین کو اور وہ جو اٹھارہ ملنے ہیں وہ اس طرح سے خدف کیے گئے ہیں جو ستائیس اپریل سیمٹی ایٹھ سے لیکن انتیس دسمبر سیمٹی لیکن ہلٹی میٹی کا جو اینڈ پروڈکٹ تھا وہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے افغانستان میں وہ اینڈ نہیں ہوا تو کولڈ وار کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں لال خان صاحب اس پہ بھی آتے ہیں لیٹ می گو بیک آبید حسین صاحب آبید حسین صاحب لال بخاتی اور معاشی تقسیم نے یہ جنگ شروع کی ہے کیونکہ لوگ جو نیچے تھے مزید پس گئے ہیں اور وہ لوگ جو اس سیچوئیشن کا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کی سخت نظریات اپناتے جا رہے ہیں ان کی ڈسنٹیگریشن کے بارے میں بہت سوالات مسلمان خود اٹھاتے ہیں مسلمان لیڈرشپ یورپ کے اندر اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ شاید معاشرے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں ناکام رہی ہے اتنا سب کچھ جو بڑے بڑے چیلنجز آرہے جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول گروپ اپنے مسلمان ہونے کا اپنے یورپین ہونے کا دعوت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں سڑکوں پر نکلتے ہیں کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یورپ میں بسنے والے مسلمان خاص طور پر ڈسنٹیگریٹڈ ہیں کے لئے تمام تار ایشو تو ہر مسئلہ اتسادیہ سے جڑا ہوتا ہے میں کٹ شاٹ کرتا ہوں ممکر آپ پر ٹائم بھی کام ہو یورپ میں دیکھیں ابن تیمیہ جتنے بھی سلفی ہیں جتنے بھی وہابی ہیں یہ سب کا امام ہے اس کا نام ابن تیمیہ ہے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں دکھائے کہ اگر مسلمان کسی کافر ملک میں ہوں تو وہ ان جیسا لباس اپنائیں ان کے ملک میں آرام سے رہیں اور ان کا علم حضل کر اپنے حوصلوں کو پہنچائیں بغیر ان کو نقصان پچائیں اس معاشرے کو یہ وہابی اور سلفی امام تیمیہ کی باقی باتیں تو مانتے ہیں سب کچھ کریں گے لیکن جو سماجی پیغام اس نے دیا ہے جو بات یہ ہے کہ میں یورپ میں رہتا ہوں مجھے اس ملک کے قانون تسلیم کرنے جبکہ یہ سلفی کہتے کہ ہم یہاں آگئے ہیں تو یورپ ہمارا ہوگی بات یہ ہے کہ زمین آپ یہاں بات ہوتی ہے میں ہم سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایچے مسلمانوں کو فنڈمنٹلیسٹ ہیں یا جن کے ایکسٹیمیسٹ نظریات ہیں اپنے ملک میں جا کھلے عام اپنے نظریات کا پرچار کریں یورپ کے جمہوری اسونوں پر قائم مساوات کے نظام کو پلوپ نہ کریں دیکھیں میں بہن میں رہتا ہوں بیٹی دو میل کے سکول سے اپنے آرام سے سائیکل چلاتے گھر آ جاتی اسے کوئی پرابلم نہیں یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ کسی بھی اور ملک میں ایسا نہیں ممکن ہے جونی میں جمہوری اقدار ہیں یہاں پہ زندگی عابد صاحب ہمارے پاس صرف دو منٹ رہ گئے ہیں بہت شکریہ میں آخری ریمارکس لینا چاہتا ہوں شاہد صاحب سے شاہد صاحب پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے کہ یہ جو امیگریشن کے خلاف بیانات دی جارہے ہیں ریفیوڈیز کو بسانے کے خلاف یہ امریکی روایات کے خلاف ہیں اور دائش کے لیے مزید ریکروٹنگ کا سبب بن سکتے ہیں بلکل ایناپولس اور لے میں سو پریزیڈنٹ ہی ایپسلوٹ کلیر ویجن اور یہ جو ایک سیچویشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایٹھنک 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 ویالیوز ایٹھنک پریزیڈنٹ شوڈ کوئیڈ ویٹو دیس لیکن میں یہ آبی صاحب کی بات کا ایک اور جواب دینا چاہ رہا جو بناتے ہیں اپنی طرح بھی رہتے ہیں تو وہ انٹیگریشن کا تو موڈل اور سسٹم کے اندر امبیڈیڈ ہے دسکریمنیشن تو اب یہ گرہ کے ان کو بساتے ہوئے ہی علیدہ علیدہ گروپس میں بسایا گیا ہے شاید صاحب پروگرم کا وقت ختم ہو رہا ہے آبد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ لال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرم سے محمد عاطف کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی